موسیقی ناظرین آداب مولانوزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں فردوس تبسل آپ سبی کا خیر مقدم کرتی ہوں آج کا ہمارا موضوع ایتلیٹک میٹ کے معنی اس کی اہمیت اور ضرورت بی ایڈ فور سیمیسٹر کے طلبہ کے لیے ہے آج کے سبق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے ایتلیٹک کے معنی ایتلیٹک کے اقسام ایتلیٹک کے اہمیت اور ضرورت سکول کے سطح پر ایتلیٹک میٹ کو منظم کرنے کا عمل دور قدیم میں کھیلوں کی شروعات قدیم اولمپک 776 بیسی سے ہوئی تھی اس دور میں مختلف اقسام کے کھیل اس میں شامل تھے اولمپک کو دنیا کا اہم ترین مقابلہ تصور کیا جاتا ہے قدیم اولمپک کھیل کے شروعات یونان میں ہوئی ایتلیٹک میٹ اصل میں تین کھیل کے سرگرمیوں پر مبنی ہوتی ہے رننگ, جمپنگ, تروینگ دور کے مختلف اقسام ہوتے ہیں کم دوری کے دور شورٹ دسٹنس رننگ اس میں ہنڈیڈ میٹر رننگ, ٹو ہنڈیڈ میٹر رننگ آتے ہیں درمیانی دوری کے دور میڈل دسٹنس رننگ اس میں فور ہنڈیڈ میٹر اور ایٹھ ہنڈیڈ میٹر ریس شامل ہے لمبی دوری کے دور, long ڈیسٹنس رننگ اس میں ٹو ہنڈ میٹر، ٹو ہنڈیڈ میٹر، ٹو ہنڈ میٹر، ٹر ٹو ہنڈ میٹر ٹو فورٹی ٹو پوائنٹ ون نائن فائل کلو میٹر میںlich چلس رس وغیرہ شامل ہے جمپنگ ایونٹ میں لمبی چھلانگ, long jump اestas چணگ، ہائی جم، ٹرپل جمپ اور پول وولٹ شامل ہے تروینگ ایونٹ میں، شوٹ پوٹ اس کے علاوہ مختلف اقسام کے دور ایتلیٹکس میں شامل ہے جس طرح سے ہڈل ریس 110 میٹر 400 میٹر ریلے ریس 4x100 میٹر 4x400 میٹر ریس وغیرہ شامل ہے ایتلیٹکس میں حصہ لینے سے بچوں کی صحیح نشمنمہ ہوتی ہے ایتلیٹکس کو دلچسپ اور مقبول بنانا ضروری ہے تاکہ بچے اپنی مہارتوں کو سامنے لائیں کھلاڑیوں کی سائنسی اصولوں کے ساتھ تربیت کرنا بہت ضروری ہے ایتلیٹکس میں حصہ لینے سے ماحول خوشگوار ہوتا ہے بہت سارے اداروں میں ایتلیٹکس اور کھیل کود کے میڈل اور سارٹیفکٹ کے بینا پر روزگار مہیا کیا جاتا ہے نمبر 1 ایتلیٹک میٹ کا انقاط خاص طور سے موسم سرما اور موسم گرما کے شروعات میں جب بچوں کے تعلیمی سرگرمیاں مکمل ہو چکی ہوں ایتلیٹک میٹ جب اسکولی سطح پر منقت کرائی جاتی ہے تو کوشش کریں کہ بچوں کو کم سے کم ایک دو مہینے پہلے بتا دیں تاکہ وہ ایتلیٹک میٹ کے لیے تیاری کر سکے اور والدین اور اسازہ بچوں کو ذہنی طور پر کھیل کے سرگرمیوں کے لیے تیار کر سکیں ایتلیٹک میٹ کے پہلے ہی مختلف اقسام کی کمیٹی کی تشکیل کریں سبی کی ذمہ داریاں تقسیم کر دیں تاکہ تیہ تاریخ اور وقت پر سبی کام خوشگوار طریقے سے مکمل ہو سکے ایتلیٹک میٹ یا سپورٹس ڈے میں بچے اپنے جسمانی محنت اور مہارت کا صحیح طور سے استعمال کریں ایتلیٹک میٹ میں چھوٹے چھوٹے اور مزیدار کھیل جیسے آلو دور بوری دور حساب دور وغیرہ شامل کریں تاکہ سبی بچے شریک ہو سکیں سبی کھیلوں کو طلبہ کی دلچسپی اور صلاحیت کے مطابق ہونا چاہیے ایتلیٹک میٹ کے دوران فوری طبیعی امداد کی سہولت ہونی چاہیے سکول کے بجٹ کے مطابق بچوں کے لیے انعماد کا انتظام کرنا چاہیے انعماد کی دستیابی پہلے سے کرنی چاہیے تاکہ کھیل ختم ہونے کے بعد ہی انعماد تقسیم کیے جا سکیں ایتلیٹک میٹ کو خوشگوار بنانے کے لیے طلبہ کے ساتھ ساتھ اسازہ اور والدین کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے کھیلوں کا انعقاد کیا جا سکتا ہے ایتلیٹک میٹ کے لیے سبی آلات و سامان کو صحیح طور سے استعمال کرنے کی جانکاری بچوں کو فراہم کر دیں اور کھیلوں سے پہلے ہی سبی کھیلوں کے اصولوں کے بارے میں اطلاع کر دیں عزیز طلبہ اس لیکچر سے ہمیں ایتلیٹک کے معنی اس کے اقسام ایتلیٹک کے اہمیت اور ضرورت کے بارے میں جانکاری حاصل ہوئی اور ساتھ ساتھ سکول کے سطح پر ایتلیٹک میٹ کو منظم طریقے سے عمل منانے کے لیے کن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے اس موضوع سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ سکرین پہ دکھائی جانے والی کتب کا متعلق کر سکتے ہیں آپ ہم سے اس پتہ پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں عزیز طلبہ آج کی نششت میں فیلحال اتنا ہی آئندہ ایک نئے انوان کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آداب موسیقی 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 موسیقی